دنیا کے اندر انسان کی تین حالتیں ہیں انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے پہلی حالت انسان کی اس دنیا کے اندر ہے دنیا میں انسان رہی ہے یہ انسان کی پہلی حالت انسان کی دوسری حالت اس کی قبر میں ہے عالم برزخ میں قبر میں چلا جاتا ہے انسان کی دوسری حالت پھر تیسری حالت عالم آخرت جب آخرت کے اندر اٹھے گا انسان کی تیسری حالت ہے انسان کی یہ تین حالتیں ہیں تو پہلی حالت جو ہے دنیا کے اندر یہ دنیا کے اندر جو اس کی حالت ہے امتحان کی حالت ہے یہ ابھی امتحان دے رہا ہے یہ پرچہ لکھ رہا ہے یہ ابھی عبادت پوری کر رہا ہے آکام پورے کر رہا ہے گناہ سے رکھ رہا ہے تو گویا ہے کہ یہ پرچہ دے رہا ہے دنیا کے اندر اللہ کے حق کو پورا کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے حق کو پورا کر رہا ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی آدائیگی میں لگاوا ہے یہ دنیا کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ جب طالب علم پرچہ دے رہا ہو امتحان دے رہا ہو اس وقت انعام نہیں دیا جاتا نہ اس کو یہ بتایا جاتا کہ یہ تم غلط لکھ رہے ہو نہ یہ بتایا جاتا شاہ باش تم نے صحیح لکھا ہے بلکہ ٹیچر گھومتا رہتا ہے اور وہ پرچہ غلط لکھے صحیح لکھے اس کو اختیارہ وہ لکھنے دیتا ہے کیونکہ یہ ریزلٹ کا دن نہیں ہے یہ تو امتحان کا دین ہے امتحان کے دین میں اس کو نہیں بتایا جاتا کہ تم نے غلط لکھا سائی اسی طرح دنیا کے اندر یہ بندہ امتحان دے رہا ہے کبھی نماز پڑھ کے امتحان دیتا ہے کبھی روزے کا امتحان دیتا ہے کبھی زکاة کا امتحان دیتا ہے کبھی حج کا امتحان دیتا ہے کبھی اخلاقیات کا امتحان دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے اسی سورت میں آگے فرما ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو تاک رہا ہے تم کو دیکھ رہا ہے ایک کو کوئی بھی اس کی نظر سے اوجل نہیں ہے اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تیری نماز قبول ہے یا نہیں تیرا روزہ قبول ہے یا نہیں وہ ابھی دکھوں کہ امتحان کی حالت میں اور امتحان کی حالت میں رزلٹ نہیں بتا جاتا اور نہ لکھنے والے کو روکا جاتا ہے کہ تم نے غلط لکھا اسے لکھا ہے لہذا امتحان کی حالت وہ لکھ رہا ہے وہ اپنی عبادتیں کر رہا ہے اپنے احوال و افعال جو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے یا اللہ کے بندوں کے لیے کر رہا ہے تو اس حالت میں اس حالت میں انام و اکرام کا اعلان کر دینا یہ حکمت کے خلاف ہے حکمت کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف علیم ہی نہیں ہے صرف قدیر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے اللہ علم والے ہیں اللہ قدرت والے ہیں اللہ کو گناہوں کا علم ہے اللہ کو قدرت ہے پکڑ کی لیکن اسے علم اور قدرت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی میں تیسرا وقت میں حکمت کا بھی ہے اللہ ہر کام اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے اور حکمت کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ دوران امتحان میں بندوں کو پکڑ لیں اب ایک بندہ گناہ معاشیت میں ہے اللہ دنیا میں اس کو فوراں پکڑ لیں تو بندہ کہہ سکتا ہے رب بزر جلال ابھی تو میری زندگی باقی ہے میں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرلوں گا تو پھر آپ میری گناہ کی صدا کیوں دے رہے ہیں یہ تو عدالتی نظام کی خلاف ہو جائے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس کو چلنے دیتے ہیں مرتے دم تک جب اس نے نہیں کیا اب اس گناہ معاست کی حالت میں مر گیا اب اللہ تبارک و تعالی اب اللہ تبارک و تعالی اس کو پوچھ رہے کہ بھی تم نے یہ کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اگر اللہ اس کو پوچھتے ہیں تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے اے اللہ ابھی تو میری زندگی باقی ہے ہو سکتا ہے میں مرنے سے پہلے توبہ کرلوں تو لہٰذا یہ اس وقت میں اس کی پکڑ کرنا یہ حکمت کے خلاف اور دوسری حالہ برزق کی ہے انسان مرنے کے بعد برزق میں چلا جاتا ہے برزق میں جانے کے بعد اس کا اپنا عمل تو رک جاتا ہے اپنا فیزیکلی عمل تو رک جاتا ہے لیکن دنیا میں جو انویسٹمنٹ کر کے آیا ہے انویسٹمنٹ کا پروفٹ پہنچتا ہے جیسے دنیا میں انسان کاروبار اگر خود نہ کرے اور سلیپنگ پارٹنر بن جائے تو اس کی انویسٹمنٹ کا پیسہ پروفٹ اس کو ملتا رہتا ہے بلکل اسی طرح قبر میں جب چلا گیا اب دنیا میں اس نے انویسٹمنٹ کیا دنیا میں اس نے کواں کھلوا دیا پیاسوں کے لیے وہ کونے سے پیاسے پانی پی رہے ہیں اس کونے کے پینے والوں کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے دنیا میں قرآن کا نقصہ اسے صدقہ کر دیا قرآن جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کا عجر اس کو مل رہا ہے جو عیسان سواب دنیا میں کیے دنیا میں اسے مسید بنا دی دنیا میں اسے مدرسہ بنا دیا دنیا میں مدرسے کی کتابیں اسے تقسیم کر دی تو دنیا کے اندر جب سب نیکیاں ہو رہی ہیں وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے انویسٹمنٹ اس کو پہنچ رہی ہے تو برزق کے اندر انویسٹمنٹ اس کو پہنچ رہی ہے ابھی حقوق اللہ اور حقوق عباد کے حوالے سے انعامات اس کو پہنچ رہے ہیں ابھی بھی فیصلے کا وقت نہیں ہیں ابھی اگر فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت میں تو وہ لوگ کہ جن کا ان کے اوپر حق ہے وہ وہاں موجود رہی ہیں یا اس کا جن کے اوپر حق ہے وہ وہاں موجود رہی ہیں تو وہ حقوقی آدائیگی اللہ کیسے کریں گے اس لئے اس انویسمنٹ کے زمانے میں بھی وہ سلیپنگ پارٹنر ہے قبر میں لیکن انویسمنٹ کا مال اس کو پہنچ رہا ہے لہذا یہاں پڑھ کے اگر پڑھ کے سور فاتحہ قلو اللہ پڑھ کے سور بخش دیا اس کا عجر اس کو پہنچ رہا ہے ایمان والا اس کو دعا کر دی اس کا عجر اس کو پہنچ رہا ہے تو یہ بھی چونکہ اس کو عمال کا عجر پہنچنے کا وقت تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت بھی اس کو صدا دے لہذا ابھی بھی فیصلہ دی ہوگا کیونکہ ابھی بھی اس کو عجر و ثواب انویسمنٹ پہنچ رہی ہے اب تیسری حالت تیسری حالت آخرت کی ہے میدان آخرت کے اندر انسان جب جائے گا میدان آخرت میں جب پہنچا ہے اب اس کا اپنا فیزیکلی عمل بھی رک گیا اور پیچھے سے بھیجنے والوں کی بھی عمل بھی رک گیا اس لئے کہ پیچھے بھیجنے والوں کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ قیامت آگئی اور قیامت برپا ہوگی سارے وہاں میدان حشر میں کھڑے ہیں تو عمال بھیجنے والا تو کوئی بھی نہیں رہا لہذا اب حق والے بھی وہاں موجود جن کا ان پر حق ہے وہ بھی موجود اس کا جس پر حق ہے وہ بھی موجود سب ظالم مظلوم وہاں میدان میں موجود ہیں اب یہ ہے عجر کا وقت اب اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں کو نیکوں کو اس کا عجر دیں گے اب یہاں بروں کو اس کے سزا دیں گے کیونکہ اب یہ کیونکہ عمال منقطع ہو چکے ہیں اب پیچھے تھے کوئی کمک نہیں آ سکتی اب کسی عمل کا عجر نہیں آ سکتا کیونکہ سارے انسانیں ایک جگہ پر جمع ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو یوم الفصل رکھا ہے یہاں فیصلہ کا دینا ہے یا ظالم کو ظلم کے سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کا عجر و بدلہ دیا جائے گا